عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت کی تحریر کردہ کہانی پر مبنی ہالی ووڈ فلم ورڈ س لف گارڈ ٹوڈو ویڈ ایڈ کو ٹارنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل میں پیش کر دیا گیا ہے اس فلم کا آغاز آٹھ ستمبر کو ہوا تھا اور یہ اٹھارہ ستمبر تک جاری رہے گی ٹارنٹو فلم فیسٹیبل کا شمار دنیا کے معروف اور قدیم ترین فلم فیسٹیبلز میں ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کی فلم میں پیش کی جاتی ہیں سجل علی کی فلم ورڈ س لف گارڈ ٹوڈو ویڈ ایڈ کا عالمی پریمیر گیارہ سبتمبر کو ہوا ہے جس میں فلم کی کار سمیت فلم کی دیگر ٹیم نے بھی شرکت کی سجل علی بی ٹارنٹو فلم فیسٹیبل کا حصہ بنی اور ان کی جانب سے فیسٹیبل میں پیش ہونے کی تصاویر اور ویڈیوز مختلف شو بیس شخصیات نے شیئر کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی فلم فیسٹیبل میں سجل علی کو بولی ویڈ ادکارہ شبانہ آزمی سمیت دیگر ادکاروں سے ملتے ہوئے دکھا گیا ہے اور ان کی فلم کا عالمی پریمیر ٹورنٹو فلم میں ہونے پر پاکستان کی شو بیس شخصیات نے بھی انہیں مبارک بات پیش کی ہے ورڈ س لف گارڈ ٹوڈو ویڈ ایڈ کا پہلا ٹریلر بھی گزشتہ ہفتے ریلیز کیا گیا تھا جس میں سجل علی کے کردار کی جھلک بھی دکھائی گئی تھی ٹریلر میں سجل علی کو پاکستانی لڑکی کے طور پر دکھایا گیا ہے جبکہ شبارہ آزمی کو ان کی والدہ کے روپ میں دکھایا گیا ہے ٹریلر میں گلوکار رہت فتح علی خان کی جھلک بھی دکھائی گئی جو کہ شہزاد لطیف اور سجل علی کی شادی کی تقریب میں پرفارمنس کرتے دکھائی دیں گے فلم کی کہانی برطانوی لڑکی زوئی یعنی لیلی جیمز اور پاکستانی نیاد برطانوی لڑکے شہزاد لطیف کے گن گھومتی ہے جو نہ سیر پڑوسی ہوتے ہیں بلکہ بچپن کے دوست بھی ہوتے ہیں ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ شہزاد لطیف کے والدین ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور وہ ڈیٹنگ ایپ سمیت رشتے کرانے والے افراد کے پاس بھی ان کے رشتے لے جاتے ہیں مگر انہیں ناکامی ملتی ہے جس کے بعد وہ ان کی شادی پاکستانی لڑکی سجل علی سے طے کرتے ہیں ٹریلر میں دکھا گیا ہے کہ شہزاد لطیف کی شادی طے ہونے پر ان کی دوست زوئی بھی ان کے ہمرا لندن سے لاہور آتی ہیں اور ان کی شادی کی تمام تر تقریبات اور مراحل کو شوٹ کر کے اس پر دستاویزی فلم بناتی ہیں اور اس دوران انہیں ایسے سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں جن کی وہ کئی سال سے منتظر تھیں یہ فلم سجل علی کی پہلی عالمی فلم ہوگی اس سے قبل وہ پاکستانی فلموں میں کام کر چکی ہیں فلم کی ہدایات بولی فوڈ فلم ساز شیکھر کپور دے رہے ہیں جنہوں نے اس سے قبل سن 2007 میں ریلیز ہونے والی بائیوگرافی فلم الیزبیت ڈی گولڈن ایج کی ہدایات دی تھی جسے بہترین پروڈکشن کا آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا ورڈس لف گارڈ ٹوڈو ویڈ ایٹ کی کہانی جمائمہ گولڈ سمیت نے لکھی ہے اور اسے سٹوڈیو کے نال نے پروڈیوس کیا ہے فلم کے اور ہواں برس کرسیمس کے موقع پر عالمی سینماوں میں پیش کیا جائے گا ممکنہ طور پر اسے پہلے امریکہ، کینیڈا، یورپ ممالک اور بھارت میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد اسے سن 2023 میں پاکستان اور بھردانیہ میں ایک ساتھ ریلیز کیا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا